باب الریای بسومع تھی ریاکاری اور سمع کا معنی شہرت پسندی کہ میرا نام ہو میری دھوم مجھے اور میں خوب مشہور ہو جاؤں تو اس تعلق سے امام بخاری کچھ احادیث لائے ہیں کہ ریاکاری کا کیا حکم ہے اور سمع شہرت پسندی کا کیا حکم ہے اس حدیث کے راوی جندب ہے یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جندب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولم اسمع احدا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو اور بھی یعنی راویوں نے روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ قال النبی کسی اور نے نہیں کہا تو یہ الفاظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جندب نے استعمال کیے ہیں فَدْنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ جب انہوں نے قال النبی کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں ان کے قریب آ گیا ان کو سننے کے لئے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام کی کیا حدیث ہے تو آپ نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَدْنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ جندب کہہ رہے تھے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے مَنْ سَمَّعْ سَمَّعْ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ کہ جو شخص شہرت چاہے گا اللہ اس کو مشہور کر دے گا ذاتی شہرت اور نام و نمود اور اپنی نمائش تو اللہ اس کو مشہور کر دے گا وَمَنْ يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ اور جو ریاکاری چاہے گا اللہ اس کو ریاکار بنا دے گا اور لوگوں کو دکھا دے گا اس کا کام یہ ریاکار وہ بن جائے گا اور لوگ دیکھ لیں گے کہ فلاں بندہ فلاں کام اس نے کیا یا فلاں کام وہ کرتا ہے تو جو شہرت چاہے گا اپنی اللہ اس کو شہرت دے دے گا اور جو ریاکاری چاہے گا اللہ اس کو ریاکاری کے تعلق سے مشہور کر دے گا اور لوگ اس کے کام کو پہچان جائیں گے مگر ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کو عجر و ثواب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دل میں اخلاص نہیں ہیں ذاتی شہرت ہے اور ریاکاری کی نیت ہے نمود و نمائش کی نیت ہے تو اس کو شہرت مل جائے گی دنیا میں اپنا نام کما لے گا مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا ایک حدیثِ خدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا اغن شرکای کہ میں تمام شرکاں میں سب سے زیادہ بے پرواہ اور بے نیاز ہوں مستغنی ہوں اس کا معنی یہ کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو مجھے دکھانے کے لیے وہ عمل میرے لیے مگر ساتھ وہ اوروں کو دکھانے کی بھی نیت کرتا ہے کہ فلان بھی دیکھیں فلان چودری صاحب دیکھیں فلان امیر دیکھے فلان سخی دیکھے تو اس نے اس عمل میں ان سب کو میرا شریک منا لیا عمل مجھے دکھانا چاہیئے تھا میرے لیے ہونا چاہیئے تھا مگر اس نے فلان 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 کو بھی دکھانے کی نیت کر لی اور اور ان سب کو میرا شریک منا لیا یہ سارے شرکاں ہیں تو ان سارے شوراقہ میں سب سے بڑا بے نیاز اور مستغنی میں ہوں من عامل عملا اشرا کا معی فیہ غیری جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل میں اس نے دوسروں کو میرا شریک بنا لیا تو ترکتو ہو و شرکہ ہو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے حصے کو بھی چھوڑ دوں گا عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا اور جو اس نے میرا حصہ رکھا وہ بھی چھوڑ دوں گا کہ اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا فلان فلان کے لیے نہیں جو حصہ میرے لیے رکھا وہ بھی چھوڑ دوں گا اور عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا یہ حدیث صحیح صحیح مسلم میں ہے امام بخاری یہ حدیث نہیں لائے کیونکہ ان کی شرط سے یہ قاسر تھی مگر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث ہے ریاکاری کے تعلق سے انتہائی ایک حیبتناک اور خوفناک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ریاکار بندہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو بھی چھوڑ دے گا اور جو اس نے نیکی کی اس کو بھی چھوڑ دے گا اس عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا اور وہ بندہ بھی اللہ کا مقرب نہیں بن سکے گا نیکیاں کرنے کے باوجود کیونکہ اس کی نیکی اللہ کے لیے نہیں اللہ کے بندوں کے لیے ہے ریاکاری کی نیت سے اور شہرت پسندی کی نیت سے تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بھی چھوڑ دے گا اور اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دے گا اس لیے یہ حدیث میں ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے اور شرکی اصغر ہے یہ چنانچہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اخوافو ما اخوافو علیکم الشرک الاصغر کہ سب سے زیادہ جو خوفناف چیز جس کے تعلق سے میں تم پہ ڈرتا ہوں وہ شرکی اصغر ہے مجھے تم پہ جس سے زیادہ خوف ہے خدشہ اور خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ تم شرکی اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو نبی علیہ السلام پوچھا گیا کہ شرکی اصغر کیا ہے فرمایا کہ شرکی اصغر ریاکاری ہے انسان اٹھتا ہے نمال پڑھنے کے لیے فَيُدَيِّنُ صَلَاتَهُ اپنی نماز وہ سجا لیتا ہے اور خوبصورت کر لیتا ہے لِمَا يَرَعْمِ نَظَرِ رَجْلِ کیونکہ وہ کسی بندے کی نظر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ فلان شخص دیکھ رہا ہے فلان شخص دیکھ رہا ہے چنانچہ ان کے دیکھنے کی بنا پر اپنی نماز کو وہ سجا لیتا ہے انہیں دکھانے کے لیے حالانکہ نیکی اور نماز تو اللہ کے لیے ہے یہی اخلاص کا تقاضہ ہے تو فرما کہ یہ شرکِ اصغر ہے کہ بندہ اس نیکی میں عمل میں گو نماز وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے اس کے اندر شرک نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے اس نماز میں دکھانے کے لیے دکھاوے کے لیے کسی بندے کو شریک کر لیا تو اس لحاظ سے یہ عمل شرک قرار پائے گا لیکن شرکِ اکبر نہیں بلکہ شرکِ اصغر ریاکاری شرکِ اکبر بھی ہے نبی الاسلام کے دور و منافقین جو اسلام لائے تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے مہد ریاکاری کری یراؤن الناس یہ سارے ریاکار تھے ان کا ریا شرکِ اکبر ہے کیونکہ ان کا اسلام میں داخل ہونا کلمہ پڑھنا ہرگز معرفت کے ساتھ اور اخلاصِ قلبی کے ساتھ نہیں تھا ان کا اسلام قبول کرنا بھی ریا کی اساس پر تھا تو وہ شرکِ اکبر کے مرتقے میں لیکن اگر کوئی مسلمان ہے کلمہ گو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے اور وہ ریاکاری کرتا ہے تو اس کی جو ریاکاری ہے وہ شرکِ اصغر ہوگی مانا اس کو ملتِ اسلامیہ سے خارج نہیں کرے گی اس کو کافر نہیں بنائے گی ہم منافقین کی ریاکاری شرکِ اکبر ہے جو ان کے کفر پر منتج ہوتا ہے تو ریاکاری کا معاملہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے چنانچہ جو بندہ اس کی نیت عمل سے یہ ہو کہ شہرت ملے اور میرا نام جو ہے وہ پھیل جائے اور لوگ مجھے دیکھیں دنیا مجھے دیکھیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اس حرص کو پورا کر دے گا اس کو شہرت بھی مل سکتی ہے اور شہرت پا لینے سے فائدہ کوئی نہ ہوگا کیونکہ اللہ کیا اس عمل کی کوئی پذیرائی نہ ہوگی اس موقع پر ابن قیم رحم اللہ کا ایک قول مجھے یاد آرہے فرماتے ہیں کہ جس بندے کو تم دکھاتے ہو اپنا عمل اپنی نماز اپنا روزہ جس کو دکھانے کے لیے تم وہ عمل کرتے ہو اس کا دل اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کے دل کو آپ کی طرف پھیر دے آپ کی طرف مائل کر دے اور شاہے تو نہ پھیرے اگر پھیر دے تو اس کی محبت سے آپ کو کیا ملے گا اگر کچھ مل بھی گیا تو وہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے اور اگر نہ پھیرا تو آپ کو کیا ملا نہ وہ ملا نہ اللہ کی نظام ملی آپ تو ریاکار تھے دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کیا آپ نے تو جس کو دکھا رہے ہیں اس کا دل بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل کو آپ کی طرف مائل کر دے اور ایک عارضی سی محبت آپ کو مل جائے جس کا قطعہ کو فائدہ نہیں اور چاہے تو اس کا دل آپ کی طرف نہ پھیرے تو کیا ملا آپ کو خسرت دنیا والاخرہ دنیا بھی گھاٹے میں اور آخرت بھی گھاٹے میں